پشی منگال میں ہر نئے دن کے ساتھ ہنسا اور ہنگامے کی ایک نئی خبر سرخیوں میں چھا جاتی ہے اس بار بیر بھوم سرخیوں میں ہے یہاں آٹھ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا کہا جا رہا ہے کہ ٹی ایم سی کے ہی دو گھٹوں میں زبردست جھڑپ ہو گئی اور معاملہ حتیہ تک پہنچ گیا اب کن سرکار نے راج سرکار سے جواب مانگا ہے اب حالات یہ ہیں کہ بیر بھوم کے باگوٹی گاؤں میں چاروں طرف سناٹہ پسرا ہے ہنسا اور آغزنی کی گھٹنا کے بعد لوگ گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں لوگوں کے مند میں ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ اس طرح کی گھٹنا ہوئی تو وہ زندہ بچیں گے یا نہیں تو بیر بھوم میں دو گھٹوں کی جھڑپ اس قدر ہنسک ہوئی کہ آٹھ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اور اس گھٹنا سے جڑی تصویریں اس وقت آپ کے ٹیلیوزن سکرین پر ہیں کین سرکار نے راج سرکار سے بہتر گھنٹے کے اندر ریپورٹ مانگی ہے ایک بڑے ادھکاری کو گھٹنا اس طرح پر جا کر دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے اور بی جے پی کے نتاؤں نے گریمنٹری مچھا سے مل کر گیاپن بھی سوپا ہے اس پورے حالات کو لے کر کے اور کانگریس اس پورے معاملے کے بعد اب راشپتی شاسن پشم انگال میں لگانے کی مانگ کر رہی ہے پشم انگال میں ہر نئے دن کے ساتھ ہنسا کی خبریں آ رہی ہیں اس بار بیر بھوم سرخیوں میں ہے یہاں آٹھ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا کہا جا رہا ہے کہ ٹی ایم سی کے ہی دو گھٹوں میں زبردست جھڑپ ہو گئی اور معاملہ حتیہ تک پہنچ گیا آپ کے ان سرکار نے راج سرکار سے ریپورٹ مانگ لی ہے حالات کچھ ایسے ہیں کہ بیر بھوم کے باگوٹی گاؤں میں چاروں طرف خاموشی ہے سنناٹہ پس رہا ہے ہنسا اور آگزنی کی گھٹنا کے بعد لوگ اب وہاں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں لوگوں کے مند میں ڈر ہے خوف ہے کہ کہیں اس طرح کی گھٹنا دوبارہ نہ ہو کہاں تک بھینیں گے آپ ایک دو نہیں ایک درزن سے زیادہ گھروں میں آگ لگا دی گئی تھی وہ بھی تب جب آدھی رات کے بعد لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے سوموار کی رات کو جب بنگال کے بیر بھوم کے رامپور ہاتھ میں لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے تب ہی گاؤں پر کچھ لوگوں نے حملہ بول دیا رات کا وقت تھا لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے چیخ پکار مچی تو لوگ باہر نکلے باہر نکلے تو دیکھا پوری بستی جل رہی تھی کچھ بدماش بم پھیک رہے تھے فائرنگ کر رہے تھے جب تک شکایت کی جاتی پولیس پہنچتی حملہور فرار ہو چکے تھے چھوڑکا پولیس چھوڑکا پولیس چھوڑکا راپور ہاتھ پولیس کی گھنچتی راپور ہاتھ پولیس کی گھنچتی کیا دے اریسٹ ہو لے پورنڈا چھلے پورنڈا چھلے اریسٹ کیا دے ہلو آنڈ بے تو آبی آمی لاز نین جبو فائر بریگیڈ والوں کو بلائے گیا رات بھر لگے رہے فائر بریگیڈ والے کئی لوگوں کو بچایا گیا اور کئی لوگ بری طرح جھولا سے منگل وار صبح تک ریس کی اوپریشن چلتا رہا لوگوں کی تلاش ہوتی رہے ہر گھر کو کھنگالا جا رہا تھا لیکن جب اس گھر کے آنگل میں پہنچے تو بربادی کا منظر دیکھ کر شریر کام گیا ہر کمرے میں لاش پڑی تھی سات لوگ زندہ جل گئے تھے سات میں سے ایک مہیلہ تھیں اور دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جانچ کے لیے سائٹی کی ٹیم پہنچ گئے اب اس جلے ہوئے گھر سے سبوت جھوٹانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کیوں ہوا کیسے ہوا کب ہوا اور کس نے کیا گام والوں سے پوستاچ ہو رہی ہے لیکن پیڑیت پریواروں کے مطابق یہ سب ایک بڑی سادش کا حصہ ہے کہا جا رہا ہے کہ جب سے بنگال میں پنچائد چنا ہوا ہے تب سے لگہ تار دھمکیاں مل رہی تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ پورا ویواد ٹی ایم سی کے ہی دو گھوٹ میں چل رہا تھا سوموار کی شام کو گرام پنچائد کے اپردھان بھادو شیخ کی ہتیا کر دی گئی تھی شام کو ہتیا ہوئی اور سوموار کی رات کو ہی رامپور ہاتھ میں ہنسہ بھڑک گئی آروپ ہے کہ ٹی ایم سی نیتا بھادو شیخ کے سمرت کو نہیں گاؤں پر حملہ بول دیا آٹھ سے دس گھروں کو آگ لگا دی گئی گھروں میں لگی آگ اتنی بھائیانک تھی کہ فائر بریگیٹ کو آگ بجھانے میں پوری رات لگ گئی حولیس نے اب تک اس ماملے میں گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے علاقے کے ایس ڈی پی او اور رامپور ہاتھ تھانے کے انچارج کو بھی ہٹا دیا گیا ہے ٹی ایم سی کے ایک اپردھان تھے جن کا نام بہادو شیخ تھا کل رات ساڑھے آٹھ بجے کے قریب ان کی حتیہ ہو گئی تھی اس کے بعد گاؤں کے لوگ بھڑک اٹھے اور وہ اکٹھے ہو کر ہنگامہ کرنے لگے انہوں نے سات آٹھ گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی کل آدھی رات کو ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر